ڈراما سیریل حابیل اور کابیل کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ قاسم کیکشا سے کہتا ہے کہ تمہیں قادر سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ سب کچھ تم صرف اور صرف حارس کے بہکانے کی وجہ سے کہہ رہی ہو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ قادر تمہارے اور حرم کے درمیان میں ایک کو چوز کرے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر وہ حرم کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا تمہارا بیٹا خوش رہے گا تم اس طرح حارس کی باتوں میں آ کر قادر زندگی برباد کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو تو یہ سنتے ساتھ ہی کہکشا کہتی ہے کہ آپ حرم کی سائیڈ لے رہے ہیں اس نے امیرہ کے ساتھ اتنا برا کیا ہے اور پھر بھی آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ امیرہ پر حرم کو ترجی دیں گے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور میں یہ سب کچھ حارس کی باتوں میں آ کر نہیں کہہ رہی آپ بھول سکتے ہیں کہ حرم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے میں نہیں بھول سکتی شاید ابھی بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا ہے کہ حرم اس گھر میں صرف اس گھر کے لوگوں کو توڑنے کے لیے آئی ہے نہ کہ اس گھر کو جوڑنے کے لیے تو یہ سنتے ساتھ ہی قاسم کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری غلط فہمی ہے حرم کبھی بھی اس گھر کا برا نہیں چاہے گی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نہ جانے میں ہوا ہے حرم جان بوچ کر کبھی بھی امیرہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تمہیں قادر کی خوشیوں کے خاطر حرم کی اس گلتی کو ماف کرنا ہوگا اس طرح بات کو بڑھاؤ مت یہ سب کچھ حارس نے تمہارے کان بھرے ہیں میں سب جانتا ہوں حارس حرم کو کبھی بھی بسند نہیں کرتا تھا وہ صرف اسے اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی کہکشا کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہ سب کسی کی باتوں میں آ کر نہیں کہہ رہی میرے لیے تینوں بچے بلکل برابر ہیں میں تو حرم کو اس گھر میں بہت خوشی سے لے کر آئی تھی لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اس گھر میں آ کر اس گھر کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تو میں کبھی بھی اسے اس گھر کی بہو نہ بناتی یہ سنتے ساتھ ہی کاسم کہتا ہے کہ اب تم اسے اس گھر کی بہو بنا کر لے آئی ہو اور تم اس طرح اسے گھر سے نہیں نکال سکتی وہ اس گھر کی عزت ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حرم واپس اس گھر میں آئے گی اور کوئی بھی اس سے اب بدسلوکی نہیں کرے گا اور اگر دوبارہ سے حرم یا اس کی فیملی کے ساتھ کسی نے بھی بدسلوکی کرنے کوش کی تو مجھ سے برا اب اور کوئی نہیں ہوگا